اسلام علیکم دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی ویورس اس وقت برما میں انسانیت سوزی زلط کی آخری حدوں کو چھو رہی ہے وسیع پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام بے دردی کے ساتھ جاری ہے روہنگیاں مسلمانوں کو بکروں کی طرح کٹا جا رہا ہے عورتوں کو بے عبرو کر کے چراہے پر لٹکایا جا رہا ہے جبکہ چھوٹے چھوٹے شیرخار بچوں کو الیکٹرک شاکس لگا کر تڑپایا جا رہا ہے یہ افسوسناک صورتحال پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے مگر گزشتہ چند ماہ سے سوشل میڈیا پر ایسی لرزہ خیز اور دل کو دہلا دینے والی ویڈیوز اور تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں جنہیں دیکھ کر دل خون کے آنصور ہوتا ہے ہم وہ ویڈیوز اور تصویریں اس وقت آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ بدقسمتی سے ان ویڈیوز کو لازمان کسی نہ کسی موقع پر دیکھ چکے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ان نامیں نہاد اور بے بنیاد وجوہات کا ذکر کریں گے جن کو بنیاد بنا کر برما کے نہتے اور بے قصور مسلمانوں کے خون کا دریا بہایا جا رہا ہے ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ دنیا کے اس وقت اٹھاون اسلامی ممالک جن میں دنیا کی ایک بڑی ایٹمی طاقت پاکستان دنیا کی بڑی معاشی طاقت سعودی اربیا اور دنیا کی بڑی فوجی طاقت ترکی جیسے ممالک اب تک صرف اپنے دارو خلافوں میں بیٹھ کر برما کی صورتحال پر صرف مزمتیں پیش کر رہے ہیں جہاں اپنی اسمبلیوں میں اس کے خلاف مزمتی قرارداتیں پیش کرنے کا صرف سوچ رہے ہیں مگر سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کا آغاز سعودی ارب سے کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویورز کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب تلوارے زنگ علود ہو جائیں تو یہ جنگ کی بجائے رکس و سرود اور ڈانس میں استعمال ہوتی ہیں اس چیز کا بے ساختہ اظہار ہمیں نام نحات سعودی حکمرانوں کو دیکھ کر ملتا ہے پچھلے سال سعودی ارب کے شہزادہ محمد بن سلمان السعود نے 49 اسلامی مالک کو ساتھ ملا کر دنیا کا دوسرا بڑا الائنس بنایا جس میں پاکستان سمیت دنیا کے دیگر بڑے اور نامی گرامی اسلامی مالک شامل تھے جس کا مقصد تھا کہ کسی بھی اسلامی ملک پر بیرونی حملے کی صورت میں مل کر دفاع کیا جائے گا اس گرینڈ الائنس کو ملٹری الائنس کا نام دیا گیا مگر آج برما میں مسلمانوں کی حالتظار دیکھ کر چپ رہنے والا سعودی ارب اور اس کا کروڑوں ریال خرچ کر کے بننے والا گرینڈ ملٹری الائنس کہ اس موقع پر خاموشی اور بے بسی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ نام نحاد ملٹری الائنس اسلامی مالک یا پھر دنیا بر میں مسلمانوں کے دفاع کے لیے نہیں بلکہ ایران اور دیگر شیعہ طاقتوں کے خلاف تیسری عالمی جنگ کے لیے قائم کیا گیا ہے آج برما میں رہنگیاں مسلم کی خستہالی اور سعودی حکمرانوں کی خاموشی دیکھ کر دل بے ساختہ یہی کہتا ہے کہ اگر آپ ہزاروں بلکہ لاکھوں نہتے معصوم اور بے قصور مسلمانوں کی گردنیں ایسے ہی کٹنے دیں گے نیک اور پارسہ عورتوں کی عصمتیں ایسے ہی لٹنے دیں گے دودھ پیتے شیرخار بچوں کو ایسے ہی بے دردی سے قتل ہونے دیں گے تو برملہ ہمارے مجھ سے یہی الفاظ نکلیں گے کہ ایسے نام نحاد ملٹری الائنس پر سو دفعہ نہیں بلکہ ہزار دفعہ لانت اس موقع پر دل سے بے ساختہ ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ کاش آج اگر فاروق آزم ہوتے تو مسلمانوں کو خون کا ایک بھی خطرہ بہنے نہ دیتے آج اگر مولا علی مشکل کشا ہوتے تو مسلمانوں کو ستانے والے کو جہنم واصل کر دیتے آج اگر محمد بن قاسم ہوتے تو برما کے مسلمانوں کی دھال بن جاتے ویورس اب ہم برما کے ان محرکات کو بیان کریں گے جو اس انسانیت سوزی اور قتل و غارت کی وجہ بن رہے ہیں لیکن اس سے پہلے چند برما کے متعلق چیدہ چیدہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے برما جنو مشرقی ایشیا میں واقعہ ہے اس کا رقبہ اڑھائی لاکھ مربع میل ہے اس کا داروخلافہ رنگون ہے عبادی تقریباً سات کروڑ ہے جس میں اکثریت کا تعلق بدھ مذہب سے ہے اس کے کل چودہ صوبے ہیں سال انسو چینمے میں برما کا سرکاری نام تبدیل کر کے مینما رکھ دیا گیا تین سین یہاں کا ایک خطناک فوجی جرنیل تھا جس نے ایک لمبے عرصے تھے ملک میں مارشلہ نافذ کر کے عمرانہ تسلط قائم کر رکھا تھا جس وجہ سے ملک بڑے اقتصادی بہران کا شکار تھا کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں میانمار چاول پیدا کرنے والا ایک بڑا ملک تھا مگر کرپشن اور بد انتظامی سے تجارت بری طرح مسک ہو چکی ہے عرقان برما کا ایک بڑا صوبہ ہے جہاں مسلمز کی اکثریت ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں عرقان مکمل طور پر آزاد اسلامی ریاست تھی لیکن 1784 میں برما کے راجہ نے عرقان پر حملہ کر کے اسے جبرن اپنے ساتھ ملا لیا 1886 سے 1948 تک برما پر برطانیہ کا قبضہ رہا صوبہ عرقان بنگلہ دیش کے سہلی شہر چٹاگام سے متصل ہے سال 1948 میں عرقان کے مسلمانوں نے انگریزوں سے اس بات کی التجاہ کی کہ انہیں مشرقی پاکستان کا حصہ بنا دی جائے مگر برمی بودھ آڑے آگئے اور ایسا ممکن نہ ہو سکا 2010 میں تھین سین پر بیرونی دباؤ ڈالا گیا 2010 میں تھین سین پر بیرونی دباؤ ڈالا گیا جس پر ملک میں انتخابات منقت کروائے گئے جس میں آن سانگ سوچی ایک اپوزیشن لیڈر کامیاب ہوئی اس نوبل انام یافتہ خاتون کا روئیہ بظاہرین برمی مسلمانوں کے لیے نرم تھا مگر جلد ان کے عزائم بھی کھل کر سامنے آگئے آگاز میں اسے مسلمانوں کی برپور حمایت حاصل رہی اور چودہ مسلمان عرقان اسمبلی اس پارٹی کا حصہ بنے ویور سال 2010 میں سوئی کی کامیابی اور مسلمانوں کی اسمبلی میں چودہ نشستیں حاصل کرنے کے بعد سب کو محسوس ہوتا تھا کہ اب مسلمانوں کے لیے حکومت کا روئیہ بدل جائے گا مگر یہ بھی وہاں کی حکومت کی ایک چان لکھ لیے کچھ عرصے تک مسلمان آزادی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی نکل و حمل کرتے رہے یوں برمہ میں مسلمانوں کی تبلیغی جماعت پھر سے متحرک ہو گئی کچھ لوگ جو خوف اور دہشت کے مارے اپنا مذہب تک بدل چکے تھے دوبارہ پھر سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اسی کا فائدہ اٹھا کر دو خواتین بھی دائرہ اسلام میں واپس آ گئی مگر بدقسمتی سے یہ دونوں خواتین بدھمتوں کے ہاتھوں قتل ہو گئیں اور زمانے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ مسلمانوں نے ان عورتوں کا قتل کیا ہے یوں بقیدہ پورے برمہ میں مسلم کچھ فسادات کا آغاز ہو گیا اسی طرح ان ظالم اور مسلمانوں کے خون کے پیاسوں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ آنے والے سنتیس مسلمانوں کو شہید کر دیا یوں مسلم کچھ فسادات پورے ملک میں پھیل گئے اور وہ بدھ مذہب جن کا عقیدہ ہے کہ چلتے ہوئے کیڑا بھی پاؤں کے نیچے آ کر نہ کچلا جائے ان کے ہاتھوں چند ماہ کے عرصے میں لاکھوں مسلمان ظلم اور بربریت کا شکار ہوئے جب ان ظلم کے مارے لوگوں نے بنگلہ دیش کا رخ کیا تو وہاں سے بھی انہیں سرد محری کا سامنا کنا بڑا آج اس بے دردی سے روہنگیہ مسلمانوں کو جلایا کٹا اور زندہ درگو کیا جا رہا ہے اس کی مثال ہمیں تاریخی انسانی میں کہیں نہیں ملتی مگر اس موقع پر بلکہ لرزہ خیز موقع پر چند اسلامی موالک کی خاموشی ہمیں بالکل ایسی ہی نظر آتی ہے جیسے کلوویشن یادف کے معاملے پر پاکستان کے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی تھی آج روہنگیہ مسلمانوں کی کٹتی گردنیں اور لوٹی عزتیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ہماری تلواروں اور ایٹمی ہتھیاروں کو زنگ لگ چکا ہے یوں لگتا ہے کہ آج مسلمانوں میں ایک بھی محمد بن قاسم نہیں یوں لگتا ہے کہ آج صلاح الدین ایوبی کی روح یہ سب دیکھ کر کانپ رہی ہوگی دوستو آپ دیکھ رہے تھے آسیف علی ٹی وی اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہم اس ٹاپک پر اور بھی بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے پھر کسی دن ہم آپ کے لیے اس ٹاپک پر مزید چند باتیں لے کر آزر ہوں گے تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسیف علی ٹی وی